الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات عمالینا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یذلل فلا هادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کطب عليكم الصیام كما کطب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَاعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظيم اللہم استلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی واجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین آج کی اس لشیس میں سات باتیں آپ سب کے سامنے اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھنا مقصود ہیں پہلی بات تو یہ سعوم کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا جس کا ہم ترجمہ روزہ کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی حکمت اور اس کا تھوڑا سا پس منظر اور اس کے تھوڑے سی مقاصد پر یاد دہانی کے لیے کچھ کلام کریں گی دوسرا اس روزے کا بڑا حاصل ہے روح کی بیداری اور روح کی ترقی جس کا حاصل ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا قرب اور اس قرب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ بندے کے قریب ہو جائے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اسی قربت میں مقصود ہے کہ بندہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا کریں تو اس دعا کے حوالے سے جس کا بڑا گہرہ تعلق اس روزے کے نتیجے میں مل جانے والے قرب الہی کے ساتھ ہے اس پر بھی انشاءاللہ و تعالیٰ کلام کریں گے پھر ایک حدیث مبارک کی روشنی میں ماہ رمضان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور کرتے اور حیاتِ طیبہ کے آخری سال آپ نے دو مرتبہ دور کیا تو اس بات کی یاد دہانی اور اس تعلق سے قرآن حکیم کی طرف توجہ کا معاملہ اس پر بھی یاد دہانی کے طور پر کچھ بات کریں گے اور اسی حدیث میں اگلی بات یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اجوت الناس لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخیت ہے مگر جب رمضان کا مہینہ ہوتا اور جبریل امین کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ملاقات ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرماتے تو یہ جو آپ کی سخاوت والی کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی جیسے کہ تیز رفتار آندھی ہو اسی رفتار کی تیزی رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت میں آ جاتی یہ دو باتیں ایک حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے آخری تین باتیں ملکی حالات اور بین الاقوامی تناظر میں ایک مسئلے کے حوالے سے وہ ہم پریس لیز بھی جاری کرتے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی چار باتیں ماہ رمضان اس کا روزہ قرب الہی روحانی ترقی اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ اللہ سے مانگنے کے بعد قرآن حکیم کا دور قرآن حکیم سے تعلق مضبوطی سخاوت کا معاملہ یہ چار باتیں تذکیر کے لئے ہیں اور آخری تین باتیں ملکی حالات اور بین الاقوامی معاملات اسے ایک نکتے کے حوالے سے کچھ گدارشات آپ کے سامنے رکھیں گے معروف آیات ہیں قرآن حکیم کی اور آپ ہم جانتے ہیں پہلے بھی ذکر آ چکا کہ صورت البقرہ کا یہ تئیس و رکو ہے جس میں ماہ رمضان اور اس کے فرض روزے اور اس کے حوالے سے جو کچھ بھی قرآن حکیم میں وہ اسی البقرہ کے تئیس و رکو میں عطا کیا گیا باقی عبادات ہے نماز ہے زکاة ہے حج ہے عمرہ ہے قرمانی ہے ان کا تذکرہ تو جا بجا آتا ہے صدقات ہیں جا بجا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے لیکن ماہ رمضان کے فرض روزے اور ماہ رمضان سے مطالق کچھ مسائل یہ ایک ہی مقام پر قرآن حکیم میں بیان ہوئے البقرہ کی آیت عمر 183 183 ہے اے ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پیشے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو یہاں سیام کا لفظ ہے ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں سوم وہ معروف ایک عربی عبارت ہے جو ہمارے اکثر کیلنڈرز پر چھپی ہوتی ہے اور کہا جاتے ہیں یہ روزی کی نیت کے لئے عربی میں یہ عبارت پڑھ لیں وہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے جو ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں اول تو سہری کے لئے اٹھے کس لئے ہیں عام دنوں کا ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے ہم اٹھے ہی روزہ رکھنے کے لئے ہیں تو نیت تو ہو گئی ہے لیکن بندہ ارادہ بھی کرتے ہیں نہیں بالفعل میں ارادہ کر رہا ہوں کہ روزہ رکھ رہا ہوں یہاں تک بھی ٹھیک ہے اب میں زبان سے بھی ادا کر لوں تو کوئی زبان میں اردو میں ادا کر رہا ہے اس کا ترجمہ عربی میں کر دیا گیا تو یہ عبارت ہے یہ اردو کی ہماری عبارت کا عربی ترجمہ ہے یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے اور اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ بات تو اپنی جگہ تو سعوم کا لفظ سیام کا لفظ اس کی گرامر کی بحث میں ہم نہیں جا رہے سعوم کا لفظ عرب بھی استعمال کرتے تھے اور تذکیر ہے یاد دہانی باقی ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں خطاب جمعہ میں اور دیگر مقامات پر اس کی وضعات کرتے ہیں بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈکٹر سرہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تفسیری دروس میں بھی اس کا تذکرہ ہے اب ایک دلچسپ نکتہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بھائی پھر وہی باتیں دہرائی جا رہی پھر اسی بات کی تذکیر ہو رہی ہے تو بھائی ہر سال اسی قرآن کا دور بھی تو کرتے ہیں تراوی میں اور صدیہ ہو گئیں ایک ہی صورت الفاتحہ عرب و خرب و رکتیں ادا ہو چکی کیا خیال ہے تو اگر اللہ اتنی تذکیر کرا رہا ہے تو اس تذکیر کا ترجمہ اس کی تشریح اس کی وضاحت اس کی بھی یاد دہانی کہ مجھے آپ کو ہم سب کو بارحال ضرورت ہے بارحال تو عرب اپنے ہاں استعمال کرتے تھے ایک تو اونٹوں کو برداری کے لیے سواری کے لیے سامان لوٹ کرنے کے لیے معروف بات ہے لیکن جب ان کو جنگ کرنا ہوتی تھی یا لوٹ مار کرنا ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے جنگ کا موقع ہوگا لوٹ مار کا موقع ہوگا چھاپے مار دستے بھیجنے کا موقع ہوگا تو تیز رفتار جانور کی ضرورت ہوگی جو کہ گھوڑا استعمال کرتے تھے اب جب گھوڑے کو استعمال کرنا ہے جنگ کے موقع پر چھاپے مارنے کے موقع پر لوٹ مار کے موقع پر تو گھوڑے کا مصبوط ہونا اس کا سٹیمنہ ہونا اس کی سٹینٹ ہونا اس کی قوت برداشت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے چنانچہ وہ اپنے گھوڑوں کو گھوڑوں کو تیار کرتے تھے ان کی تیاری کیا تھی ان کو بھوکا رکھتے تھے ان کو پیاسا رکھتے تھے کئی کئی دن تک اور تیز رفتار آندھی چلتی تھی تو اس کے تھپیڑے کی طرف یعنی ہوا کے رخ کی طرف ان کے گھوڑوں کو مو رکھتے تھے تاکہ وہ تھپیڑے برداشت کرنے کے قابل ہوں یہ بھوکا رکھنا گھوڑوں کو یہ پیاسا رکھنا گھوڑوں کو اور یہ اس ساری مشقص سے گدارنا اس سارے عمل کو عرب کہتے تھے سو ملفرس گھوڑے کا روزہ ترجمہ تو یہ کرنا پڑے گا سمجھانے کے لیے تو یہ گھوڑے کی بھوک گھوڑے کی پیاس گھوڑے کو مشقص سے گدارنا یہ سب کس لیے ہے تاکہ جب وہ میدان میں اترے تو کھڑا رہے ڈٹا رہے استقامت کا مدائرہ کرے اس میں سٹرنٹھ موجود ہو اس میں سٹیمنا موجود ہو اس میں قوت برداشت موجود ہو اس لفظ کو عرب استعمال کر رہے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے وہاں سے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال ہوا تمہیں بھی روزے رکھوائے جا رہے ہیں تمہارا بھی سٹرنٹھ نہ بڑھنا چاہئے تمہاری بھی سٹرنٹھ بڑھنی چاہئے تمہاری بھی قوت برداشت بڑھنی چاہئے تمہاری بھی طاقت میں اضافہ ہونا چاہئے تمہیں بھی استقامت کا مدائرہ کرنا ہے تمہیں بھی ڈٹ جانے کی رویش پر آنا ہوگا تمہیں بھی میدان میں کھڑا ہونا ہوگا کس میدان میں یہ تھوڑا سا کانٹیکس سمجھ لیں سورة البقرہ میں نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے البقرہ میں چالیس رکو ہیں اور چالیس رکو میں سے پہلے اٹھارہ رکو میں کچھ ابتدائی تعلیمات ہیں ابتدائی باتیں ہیں احکامات ہیں عمومی باتیں ہیں عقائد کے اعتبار سے عمال کے اعتبار سے اور بنی اسرائیل کا بالخصوص یہود کا تفصیلی تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سورة البقرہ میں بقائدہ برحراز خطاب شروع ہوتا ہے البقرہ آیت ایک سو تری پن آیت نمبر ایک سو تری پن میں فرمائے گیا یا ایوہ الذین آمنوا ستعینوا بالصبر والصلا اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو البتہ مدد کس مقصد کے لئے چاہیے یہاں تو حکم ہے اس سے قبل دس آیات پہلے بتایا گیا تمہیں امت وسط بنایا گیا البقرہ آیت نمبر ایک سو تیتاریس ون فورٹی تری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطَ لِي تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاسِ مسلمان نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے پہلے بنی اسرائیل تھے امت مسلمہ پیغمبروں کے مشن میں ان کا ساتھ دینا کتاب کو تھامنا پیغمبر کے مشن کا حصہ بننا یہ ان کی ذمہ داری تھی بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو معذول کیا اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت وسط خرار دیا اس امت کو کھڑا کیا گیا اس مشن کے ساتھ کہ تم نے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی گواہی قول سے بھی دینی ہے پیغام پہنچا کر گواہی کردار سے بھی دینی ہے دین پر عمل کر کے دکھا کر اور گواہی نظام کو قائم کر کے بھی دنیا کے سامنے پیزنٹ کرنا ہے کہ اللہ کا یہ دین ہے یہ اس کے تقادے ہیں اور یہ اس کے برکتے ہیں اللہ کے رسول نے قول سے بھی گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کردار سے بھی بتایا کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے حج ایسے ادا کرنا ہے روزے کے احکام یہ ہیں زکاة اور دیگر احکام ان کی تفصیلات یہ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے انقلابی جدو جہد برپا فرمائی اور اس جدو جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا اس جدو جہد کے دوران میں بدر بھی رمضان میں سجا تھا اس جدو جہد کے دوران میں فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی تھی اور اس جدو جہد کے دوران میں قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا تھا بارحال وہ متحرک عمل حضور کی محنت میں دکھائی دیتا ہے اس محنت کے لئے یہ اللہ کے بندوں تک انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا اس کام کے لئے اس امت کو کھڑا کیا گیا البقرہ آیت نمبر 143 آیت نمبر 143 میں کہا گیا سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو سبر پوری زندگی کا طرز عمل ہے اس مہینے کو بھی اللہ کے رسول فرمایا علیہ السلام رمضان کا مہینہ کیا ہے سبر کا مہینہ ہے برداش کا مہینہ ہے جھیلنے کا مہینہ ہے مشقتوں کو بھی جھیلنا آخری ایک گھنٹہ جو افطار سے پہلے کا ہوتا ہے ذرا مشقتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ٹریفک میں بھی گھروں کے اندر بھی کچن میں بھی اور مسجدوں میں کبھی کبھی حتیٰ کے اعتقاف میں کبھی کبھی تھامنا اپنے آپ کو سبر برداش یہاں بھی ہے لیکن کون سا سبر وہ جو راہ خدا میں تم جد و جہد کروگے اللہ کے کلمی کی سربلندی کے لئے سٹرگل و مہنت کروگے یہاں مشقتیں آئیں گی اس کو بھی جھیلنا ہے تو نماز اور سبر سے مدد حاصل کرو اور یہ سبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا اس امت وسط والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے قوت اور طاقت کے حصول کے لئے یہ تو ہوگئے البقرہ 153 کا معاملہ درمیان میں بہت سارے مباحث ہیں تفسیر میں میں نہیں جا رہا پھر یہ البقرہ کی آیت نمبر 183 یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بس سیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اور سوم الفرض گھوڑے کا روزہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی دس آیات کے بعد جائیں گے تو البقرہ کی آیت نمبر 193 ہے 143 کا ذکر آیا 153 کا ذکر آیا درمیان میں بہت مباحث سے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے 183 میں سیام یا سوم کا تذکر آ گیا اور 193 میں کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور قتال کرو جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ وتعالی دین اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے باقی پورے پورے کا لفظ آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں انفال میں بدر پر تفسرہ ہے بدر رمضان میں سجا ہے اور سوم اگر فرض کیا گیا سیام کا معاملہ روزہ رکھنا تو اس دو ہجری میں یہ روزوں کی فرضیت آئی اور دو ہجری کے ماہ رمضان میں ہی سترہ رمضان کو بدر کا میدان سجا تو اگر تم پہلے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے مشقت سے گزارتے تھے اسٹیمنہ بڑھاتے تھے استخامت کا مظاہرہ کرنے کے لئے تیار کرتے تھے اے ایمان والو اب تم نے روزے رکھنے تم نے سٹینٹ بڑھانی ہے تم نے اسٹیمنہ کو بڑھانا ہے تم نے قوتِ برداشت کو بڑھانا ہے اور میدان میں اترنا ہوگا کل تک گھوڑے اتر رہے تھے جنگ کے لئے وہ دنیا بھی جنگ تھی لوٹ مار کے لئے چھپا مار دستوں کے لئے اب یہ ایمان والے میدان میں اتریں گے اور ایمان والے میدان میں اتریں گے تو پیچھے اللہ ان کے ساتھ تو ہو اللہ ہوگا تو ایمان والوں کو اللہ کی مدد کی تفیل کامیابی ملے گی پھر بدر سجدتا ہے ہاں حضور نے روزہ تڑھوایا بھی ہے جب جنگ ہوگی تو بہرحال وہاں کے اور مسائل اور میکانزم ہوتے ہیں لگے پہلے روزے رکھوائے گئے ایک سو تیراسی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر سیام فرض ہیں اور ایک سو تیران میں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں قتال کرنے اللہ کے رحمی تاکہ دین اللہ کے لئے ہو جائے کونسا دین وہ دین دین اسلام جو اللہ نے مکمل ذابطہ حیات کی طور پر دیا یہ آج ہماری غلط فہمی ہے کہ رمضان کی عبادت کے بعد مسلمان مطمئن چاند رات کو فارغ یہ آج ہمارا تصور ہے کہ جمعے کی دو رکعت پر مطمئن اس کے بعد فارغ یہ آج ہمارا تصور ہے کہ نماز بھی چلے زکاة بھی چلے مگر سود نہ چھوٹے جوہ نہ چھوٹے بے پردگی نہ چھوٹے فلم اٹرامے دانج گانے نہ چھوٹے یہ آج ہمارا تصور ہے حج اور عمرہ بھی چلے بلکل ٹھیک ہے جس پر فرض ہے اس نے عدبی کرنا ہے لیکن یہ آج ہمارا تصور ہے حج عمرہ بھی چلنا ہے مگر کرشن نہیں چھوٹ رہی لوٹ مار نہیں چھوٹ یہ ہمارا تصور ہے یہ آج ہمارا تصور ہے کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے جبکہ اللہ کا دین تو مکمل ذابطہ حیات ہے اور اپنا غلبہ چاہتا ہے اس غلبے کے لیے اس دین کی قیام کے لیے قتال کرنے کا حکم بھی ہمارے دین نے عطا کیا ہاں شرائط پوری ہوں گے تو قتال بھی ہوگا مگر قتال ایسے موٹھائے نہیں ہوتا اس کی تیاری ہوتی ہے پرپیشن ہوتی ہے محنت ہوتی ہے اس محنت کے لیے روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ اس پوری بحث کو سامنے رکھ کر ہمیں پورے دل کے ارادے کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ ان روزوں کا اعتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ جو سٹرنٹ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن میں پیدا ہو ایک مجاہدانہ تربیت سے بندہ مومن گزرے اللہ وہ تربیت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے ایک بات پہلے بھی آ چکی ہے غالباً پچھلے جمعے میں کیونکہ بہت سی جگہیں بیان کرنے کا موقع میں اثر آتا ہے کہ غالباً یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ وہ متحرک مہینہ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈا تھنڈا معاملہ نہیں سامنے رکھتے ہوئے بھی ان مقاسد کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان روزوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات آیت 186 کی تلاوت کی گئی تھی فرمایا اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں اللہ کتنا قریب ہے سورہ قوف میں آتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یعنی بڑا خوبصورہ جملہ ہو جائے گا ہم جتنا اپنے آپ سے قریب ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے بے شک میں قریب ہوں ہاں ہے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ کے اس قرب کا ہمارے ساتھ ہوں ہم سمجھ نہیں سکتے کیوں قرآن پاک میں ہے سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ میں لَيْسَكَ مِثْرِهِ شَئِ اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شئے نہیں تو اللہ کے صفات کا کچھ علم ہے ہمیں کَمَا حَقَهُ جیسا کہ حق ہے جیسا کہ وہ ہیں صفات وہ ہم سمجھ نہیں سکتے کچھ ہمیں علم ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کیسے ہمارے ساتھ ہے وہ ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ ہے اپنی شان کے مطابق ہے اس قیفیت کو ہم بالفعل سمجھ نہیں سکتے لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے البقر آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میری بندے آپ سے میری بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں اللہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اچھا کیا ہم اللہ کو قریب پاتے بھی ہیں اور اللہ کا قرب چاہتے بھی ہیں اللہ سے محبت بھی ہے اللہ ہماری ترجیح اول بھی ہے کے نہیں اسمارٹ فون پر میری آپ کی ہماری فنگر ٹپس کتنی مطبع لگتی ہیں اور کتنی مطبع ایک ہی بات کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے کیا اس کسرت سے اللہ کی طرف توجہ کا دل چاہتا ہے اور کسرت کا لفظ کہاں تھے قرآن میں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِهُونَ کسرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ نماز معین اوقات میں ہے شرائط کے ساتھ ہے اور اللہ کے ذکر کا بڑا ذریعہ بھی ہے لیکن محدود وقت کے لئے تلاوت قرآن بہت بڑا ذکر قرآن تو الذکر خود بھی ہے مگر اس کے بھی آداب و شرائط کا معاملہ اکیس سے بارے کے شروع میں جائیں اُطلُو مَا اُحِيَا إِلَيْكَ مِلَا کِتَاب وَاقِمِ الصَّلَا نماز قائم کرنے کا حکم ہے تلاوت کرنے کا حکم ہے آگے چل کر اللہ فرماتے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شئے ہے نماز و تلاوت کے علاوہ بالذکر جمعے کی نماز مکمل ہو جائیں جمعے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیلو جاؤ تمہیں کاروبار کرنے کامکاش کرنے کر سکتے ہو کسرس اللہ کا ذکر کرنا نمازوں کے بعد سورہ قوف کے آخر میں آتا ہے وَأَدْبَارَ السُجُودِ سجدوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذکار ہمیں سکھائے آیت الکرسی بھی ہے سورة الفلق بھی ہے سورة الناس بھی ہے تصویع فاطمہ بھی ہے مسنون اذکار بھی ہیں اللہم انت السلام اللہم عینی علیہ ذکر بہت ساری دعائیں یہ سجدوں کے بعد نمازوں کے بعد بھی اذکار تو ذکر تو مستقل مطلوب ہے تو جتنا بڑی مشکل بات آگی مجھے اندازہ ہے کتنا وقت لگتا ہے وہ تو اب سمارٹ فون بتاتا بھی ہے بھائی تھوڑا آرام کر لو تم نے چھے گھنٹے مسلسل آج پورا دن دیکھ لیا ہے ہاں کے نہ تو اتنے گھنٹے اللہ کے ساتھ لگتے ہیں کس کس سے ملاقات کا لوگوں کو شوق ہے ناجائز ملاقاتوں کی طرف اشارہ کرو بیان کرنے میں ججک ہے ناجائز ملاقاتیں اللہ سے ملاقات کا کتنا شوق ہے اللہ سے گفتگوں کا کتنا شوق ہے اللہ سے باتیں کریں بڑی پیاری بات ہے آپ کو عربی مجھے عربی اگر نہیں آتی کسی کو تلاوت تو کرنی ہے قرآن پاکی عربی میں نماز میں سننیوں کرنی بھی ہے لیکن اللہ کو تو ساری زبانیں آتی آپ پنجابی میں اللہ سے باتیں کریں دعا کی بات ہو رہی سرائیگی میں کریں انگلیش میں کریں اردو میں کریں جس زبان میں اللہ دور زبان سمجھتا ہے وہ حکایت ہے بس حکایت کو حکایت تک رکھا جاتا ہے وہ ایک گڑریہ تھا بیڑوں کو چرانے والا وہ اپنے بھیڑ کے بالوں کو صحیح کر رہا تھا جوئے نکالا تھا اور کہہ رہا چلا جا رہا ہے یا اللہ اگر تُو مجھے مل جائے سبحان اللہ اللہ میں تیرے بالوں میں کنگی کروں میں تیری جوئے نکالوں تجھے صاف کروں یہ کروں موسیٰ علیہ السلام گزرے تجھے شرم نہیں آتی کیسی کچھ ساقی کی بات کر رہے تو اللہ تعالی نے توجہ دلائی موسیٰ یہ اپنے فہم کے مطابق ہم سے گفتگو کر رہا تھا ہمیں تو لطفہ رہا تھا اس کا فہم ہی اتنا تھا تو اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ کرے بات اس سے بات کریں ایک تو دعا میں اچھا دعا بھی ہماری کیسی ہوتی ہاتھ اٹھائے ہوئے کوئی محراب کو دیکھ رہا ہے گھر مزد میں کوئی پنکے کو دیکھ رہا ہے کوئی اسی کو دیکھ رہا ہے کوئی رائٹ والے کو دیکھ رہا ہے ہاتھ اوپر ہے کہ ہاتھ نیچے باندھا وہ اسی میں لگے ہوئے گھرداری سے کھیلنے کا بڑا شوق لوگوں کو پدنی کیا مسئلش ہے نماز بھی ان کو کھو جانے کا موقع آتا ہے یا دعا کے دورانی داڑی کو کھیلنے کا موقع آتا ہے اس کے علاوہ 23-24 گھنٹے میں کوئی داڑی کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں ہو عجیب بات نون سیرس ایٹیٹیوٹ تو سوال یہ ہے کہ اللہ ہم چاہتے بھی ہیں اللہ کو پانا چاہتے ہیں اللہ ہماری ترجیحات میں ہیں اللہ ہماری پریاریٹی میں ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قْرِیب بے شک میں قریب ہوں اچھا عجیب دعوت الدعی دادعان جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں کس قدر گارنٹی ہے ان الفاظ میں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ دو مرد با فرماتا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا سور نساء میں آئے تمبر 87 اور 122 میں آیا اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی گارنٹیڈ بائی اللہ سبحان و تعالی the almighty the creator of the universe وہ کہہ رہے کیا اس یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں وہ مشہور وہ بھی واقعہ ہے حکایت جیسا کہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی کہیں تو پادری نے کہا چلو جی سب میدان میں آ جاؤ کرسیانٹی کے ماننے والے ہوں گے اور سب میدان میں آ جاؤ اور اللہ سے دعا کرو تو ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کر آ گیا تو لوگوں نے کہا بھئی طبیعت تو دواری ٹھیک ہے بارش تو ہے نہیں تو چھتری لے کر کیوں آ رہے ہو کہت کیا کیا بطلب تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ بارش نہیں مرسائے گا تمہیں یقین نہیں کیا میں بھیگ کر رابط جاؤں گا کیا میں بھیگ کر رابط جاؤں گا کیا جب مانگنے جارے تو دے گا وہ بارش تو بارش دے گا تو میں بھیگوں گا تھوڑی میں تو چھتری لے کر آئے ہوں میرے کپڑے تھوڑی خراب ہونے دوں گا اتنا یقین ہمیں ہے اتنا یقین ہمیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اس بات تنہائی میں سوچیں ہم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں روتے کتنا ہیں اپنے ذاتی حالات پر گھر کے حالات پر معاشی حالات پر جو کہ دگرگو ہیں کوئی شک نہیں اشارتاً وقت ہے تو آخر میں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے کتنا رو رہے ہیں اللہ کو کتنا پکار رہے ہیں تو وہ اللہ فرما رہے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہو جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اب اس میں تفصیل ہے کبھی ہم نے جو مانگا اللہ کی حکمت وہ بہتر ہے وہ اللہ دے دے گا اللہ کی حکمت میں بہتر نہیں اللہ نہیں دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں اور کبھی کیا ہے ہم نے کچھ مانگا لیکن اللہ نے وہ تو نہ دیا اللہ نے کسی بلا کو مسئیبت کو ٹال دیا یا اللہ جس بات کو بہتر سمجھے گا وہ عطا فرما دے گا اور تیسری شکل کیا ہے نہ کچھ دے نہ کوئی بلا کو اللہ ٹالے پھر کیا ہے وہ اللہ ڈیپوزٹ کرے گا آخرت کے لئے وہ جمع کرے گا دخیرہ کرے گا آخرت کے لئے اکل موقع ایک حدیث میں کہ بندے کو ایک بھیر و عجر عطا ہوگا بندہ کہے گا یا اللہ ہی کیا ہے اتنے سارے عامال کا تو یہ سب کچھ دے دیا تو نے یہ کیا ہے اللہ فرمایا گا یہ وہ تیری دعاوں کی قبول یہ جو دنیا میں نہ ہوئی اس کا عجر ہے جو تجھے دے رہا ہوں تو اس وقت بندہ تمنہ کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی سارا اللہ تعالی ادھر دے دیتا یہ ہے ایمان والوں کے لئے بڑی خوبصورت بات nothing to lose واری بات ہے ادھر اللہ کی حکمت کے مطابق ٹھیک ہوگا اللہ دے دے گا نہیں ہوگا نہیں دے گا بلا کو ٹال دے گا مسئیبت کو رفع کر دے گا نہیں اللہ آخرت میں عجر کو خیرہ کر دے گا اور وہ اتنا ہوگا کہ اس کو دے کے بندہ تمنہ کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی روزے سے اس کا تعلق کیا ہے گدشتہ نشست میں اشارتاً بات آئی تھی روزے کا ایک بڑا حاصل روح کی بیداری کھانا پینا جسم کو نہیں دیتے کمزور پڑے گا روح بیدار ہوگی فیل کریں انس کو روزے سے اس کو بیدار کرنا ہے بیدار کرنا ہے اس کو بیدار ہوگی تو اس روح میں عرج ہے اللہ کی ساتھ تعلقی اس روح میں تڑپ ہے اللہ کے ساتھ تعلقی اور اس روزے کی حالت میں یہ کیفیت بندے کو میں اثر آتی ہے تو بندے کو اللہ کا قرب ملتا اور انتہا کیا ہے اس کی وہ جو حدیث مبارک بخاری شریف میں روزہ میرے لیے ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں اللہ ہی بندے کو مل جائے گا یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل قرب الہی کا معاملہ البتہ دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہوں آگے اللہ تعالیٰ شرط بتا رہا ہے فرمایا کہ فَلْيَسْتَ جِبُوا لِي پس انہیں چاہئے میرا حکم تو مانیں وَلْيُؤْمِنُ بِي مجھ پر ایمان تو رکھیں تم چاہتے ہیں میں تمہاری دعائیں قبول کروں اللہ کہتے ہیں اللہ فرما دے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کریں نمازیں ہم ضائع کریں رمضان میں بھی بیٹھ کریں استغفراللہ اور اب کچھ لوگ جان بوش کے روزے بھی چھوڑ رہے ہیں جی سودھ خوری ہم نہ چھوڑیں ہم سمرات جو کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہیں شراب آرام سے نسیاب اس شہر اس ملک میں جوہ سٹے اب یہ کرکٹ میں چل رہے ہیں وراست کا مال ہم ہڑپ کر جائیں بیوہ کا ہڑپ کر جائیں بھائی کا انتقال ہو گیا اس کے بچوں کا مال ہڑپ کر جائیں بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں ملاوٹ کریں رشوت کا بادار گرم کریں پورے پورے مافیاز ہوں نلوں میں پانی نہیں ہے ٹینکرز میں پانی ہے کہاں سے آ رہے ہیں لائنز میں گیس نہیں آ رہی سلنڈر میں آ رہی ہے کہاں سے آ رہی دن میں بیٹھ کے لوگوں کی گردنیں کاٹیں حرام خوری کر کے مال ہڑپ کریں اور شام میں چاہیں کہ چار افضاد کو افطار کرا کے سارا بلیک وائٹ ہو جائے ہاؤ کم کروی بات ہے نا تو تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کرو تم میرا حکم تو مانو تم میرے احکامات کو توڑو تم میری شریعت کی خلا برزی کرو تم گناہوں کے اندر مبتلا رہو تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو تم سرکشی چھوڑنے کو تیار نہ ہو کیسے دعا قبول ہوگی اور دعائیں کم ہو رہی دعا کریں گے پھر بھی ہم آج بھی کریں گے انشاءاللہ کروڑا مسلمان کرے گا لاکو ہرمین میں کرے گا مگر ہم اپنے آپ کو دعا کی قبولیت کا مستحقتوں بنائیں تو اللہ فرما رہا ہے فَلْيَسَّ جِبُوا لِي پَسِنِ چَائِئِ مِرَا حُکُمْ مَانِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مُشْفَرْ ایمان رکھیں لَعَلْ لَهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ ہدایت پائیں یہ دوسری بات تھی اللہ کا قرب اور اس قرب کا حاصل اللہ تعالیٰ سے قربت کا معاملہ اور اس قربت کے نتیجے میں بندہ دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے گا لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کی رویش کی طرف آئے بڑا پیارا جملہ کسی کا اگر اس یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ سنتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے کہا تو میں نے اس سے مانگنا ہے بلکہ بڑا پیارا جملہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کا بلکہ امام زین العبدین کا رحمت اللہ علیہ اے اللہ میں تُس سے دعا اس لیے تھوڑی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجت کیا ہے اے اللہ میں تُس سے دعا اس لیے تھوڑے ہی مانگتا ہوں کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجت کیا ہے وہ تو تجھے پتا ہے میں تو اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ تُو نے حکم دیا ہے کہ مانگو اور تجھے مانگنا پسند ہے اس لیے میں مانگتا ہوں لیکن بہرحال بندہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ قبول فرمائے گا تو خدا کی قسم بڑا پیارا جملہ ہے کبھی زبان کی حرکت بعد میں ہوگی دعا پہلے قبول ہو جائے گی زبان کی حرکت بعد وہ دل سے جائے گی نا ہیمان کے ساتھ تو زبان کی حرکت بعد میں ہوگی اور دعا پہلے قبول ہو جائے گی اللہ وہ رتبہ وہ درجہ وہ مقام مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے ٹیسی اور چوتھی بات جس کی تذکیر یاد دھیانی مقصود ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث مبارک جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں نقل کی گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اللہ کے پیغمب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اتنے کہ حضور نے کبھی زکاة نہیں دی کیوں اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ اس پر زکاة لاغو ہوتی ہو یہ حضور کا لونگ سٹینڈرڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا میار زندگی ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے سامنے رکھ کر اپنے حالات کو بہتر تو کریں اللہ کی راہ میں لگانے کے اعتبار سے تو فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُنُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيل جب آپ جبرئیل سے ملتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور زیادہ سخاوت کا معاملہ ہوتا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَتِ مِنُ رَمَضَان اور اللہ کے رسول ہر رات میں رمضان کی جبرئیل سے ملتے سبحان اللہ بیسے دچسپ بات محدثین نے لکھا کہ جبرئیل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض نے لکھا کہ پچاس ہزار مرتبہ تو آئے ہوں گے کتنا آغاز وحی کے بعد کی بات ہو رہی ہے پچاس ہزار مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ اتنا قصر سے جبرئیل آتے تھے حضور کے پاس دیکھیں رمضان کا خاص معاملہ ہر رات میں ملتے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم فَيُدَارِسَهُ الْقُرْآن تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اور جبرئیل کیا کرتے قرآن پڑھتے قرآن کی تدریس کا معاملہ مراد یہاں پر قرآن کا پڑھنا ہے سنانا ہے جیسے حفاظ قرآن کا دور کرتے دن میں رات میں تراوی ہوتی تو امام پڑھتا ہے پیشے مختلی سنتے وہاں قرآن پاک کا دور جبرئیل اور حضور کرتے صلی اللہ علیہ وسلم اور حیاتِ طیبہ کی آخری رمضان میں حضور نے دو مرتبہ جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا آگے فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اجود بالخیر من الرئیح المرسلہ جب حضور کی ملاقات جبرئیل سے ہوتی علیہ السلام تو جو تیز رفتار آندھی چلتی ہے اتنی تیزی حضور کی سخاوت میں آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک ماہِ رمضان میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ حضور اور جبرئیل کا بھی معمول تھا علیہ السلام اسی کی توجہ ہم دلاتے ہیں گدشتہ جمعہ میں بھی توجہ دلا دی گئی کہ راتیں قرآن کے ساتھ بسر کریں ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیے تنظیم.org ہم نے ذکر کیا پہرحال دنیا بھر میں مسلمان آباد ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ اس طرح کی مجالیس دستیاب نہیں ہیں تو ہم نے مختلف پیکیجز آپ کو آفر کر رکھے ہیں ایک سو آٹھ گھنٹے کا پیکیج بھی ہے اور ایٹی تھری تیراسی گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے اور کوئی پچھتر گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے کوئی ساڑ گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے کوئی تیز گھنٹوں کا پیکیج بھی ہے طویل سننا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے مختصر سننا چاہیں وہ بھی دستیاب ہے اور مختصر سننا چاہیں وہ بھی دستیاب ہے بہترین تو یہ ہے جیسے یہاں اس مسجد جامل قرآن میں بھی اور بہت سے مقامات پر کہ قرآن کا ترجمہ تشریح اور ساتھ ساتھ تراوی بیسٹرین تو یہ ہے مگر جہاں کئی دستیابی کا معاملہ نہ ہو وہاں کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی مختصر ہی لے لیں اپنے اداروں میں بھی آپ اس کا اعتمام کر سکتے تعلیمی اداروں میں آفیسز کے اندر گھروں کے اندر جن لوگوں تک یہ دعوت نہیں پہنچی ان تک پہنچا سکتے ہماری ویب سائیڈ ہے تنظیم.org وہاں پر آپ کوئی سارے لنکس مل جائیں گے اس سے استفادہ کیجئے کچھ کتاب چیئے بھی اس موضوع پر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ہم ایسی محنت کر لیں ماہ رمضان میں گدشتہ جمعہ بھی تفصیل آ چکی ایسی محنت کریں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کے ساتھ تعلق جاری رہے تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے خطام پر پاکستان پھر میں قرآن اکیڈمیز کی زیر اتمام تنظیم اسلامی کی زیر اتمام قرآن حکیم کی دروس ہیں کورسز ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور ہماری ویب سائٹس پر بھی تفصیلات آ جائیں گی تو ایک تو اللہ کے پیغمبر کا معاملہ قرآن پاک کا دور جبریل کے ساتھ اور یہ خاص عمل اس ماہ مبارک میں اللہ مجھے اور آپ کو ترجمہ قرآن اور تشریح سننے سمجھنے کی بھی توفیق دے اور تلاوت قرآن کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو متعلقین ہیں گھر میں ہو کاروبار میں آفسز میں ان تک بھی اس دعوت کو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم پہنچا سکیں چوتی بات جو اس حدیث کی روشنی میں توجہ دلانی آج کی چوتی بات وہ ہے سخاوت کا معاملہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خاص معامل سخاوت کا تتہا راہ خدا میں خرج کرنے کا دیکھیں ماہ رمضان میں تیز رفتار آندھی کسی تیزی سخاوت میں حضور کی آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہمارے علمیں ہیں یہ عجر و ثواب اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے اور اس روزے کی بھوک اور پیاس کا ایک اور مقصد بھی کیا ہے ہمیں پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس ستاتی ہے انسان کو ہمارے پیٹ بھرے ہوتے عام طور پر ہمیں بھوکوں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں سمجھواتا کہ بھوک کیسے ستاتی انسان کو برنہ حدیث مبارک کا حاصل ہے کہ یہ فقر تنگدسی کفر کی طرف لے جا سکتی انسان کو انسان اپنا عقید اور ایمان تک بیج دے گا اللہ حفاظت فرمائے تو ہم پورے مہینے بھوک کے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھوک اور پیاس کس طرح بندوں کو ستاتی ہے یا ستا سکتی ہے تو اب دوسروں کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا زکاة تو فرض ہے اہل علم سے مسائل معلوم کر کے ٹھیک ٹھیک زکاة ادا کرنی چاہیے لیکن زکاة کافی نہیں ہے یہ تو کم از کم تقادہ ہے زکاة کے علاوہ بھی لگنا چاہیے البتہ اس وقت جو معاشی جبر کا مسئلہ ہے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے یہ کوویٹ کے دور سے مستقل معاملہ چلا آیا کہ کتنے ہی زکاة دینے والے اب زکاة لینے والے ہو گئے ہیں اللہ ہمارے حال پر حم فرمائے اس اعتبار سے اللہ نے ہم میں سے جن کو عطا فرمایا وہ کوشش کریں کہ مخلوق خدا تک اللہ کی دیوی نعمت کو پہنچانے کی کوشش کریں لیکن یاد رہے یہ سارا کچھ حلال سے حرام مال اللہ کے قبول نہیں حرام تو حرام ہے جہنم کے انگارے ہیں حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں مسلم شریف کی روایت یہ حلال سے دیا جانے والا صدقہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے گھروں میں دیکھیں دنیا جہاں میں لوگ جا کر بات رہے ہوتے اپنوں کو فراموش کر رہے ہوتے یہ قرآن پاک کی ترتیب کے برعکس معاملہ ہے اپنے لوگوں کو دیکھیں قریب میں جو ہیں خاندان میں ہیں پڑوس میں ہیں ملازمین میں ہیں ہماری فیکٹریز یا ہمارے کاروبار میں جو امپلائیز ہیں ان کو دیکھ لیں ہم سب کو بتا ہم پے کیا کر رہے ہیں گارڈز کو ہم دے رہے ہیں پندرہ ہزار روپے جی پندرہ ہزار میں دو تین بچوں کا باپ بھی اگر ہو تو کیسے گدارا ہوگا خود سوچ لیں جبکہ ہم میں سے بعد اس ڈی اے چھے کی علاقے کی بات کروں تو پندرہ ہزار تو سمپل پاغٹ منی ہے مارے ایک ایک بچے کی سادہ سی بات کر دوں لیکن پورے شہر کو ذہن میں رکھئے پورے ملک کو ذہن میں رکھئے ہم کیا آدھا کر رہے ہیں اپنے امپلائیز کو ہمیں پتائیں اس سنادوں میں ہمیں خود معلوم ہیں تو اپنے قریبی لوگوں کو دینے کا تو عجر بھی زیادہ ہے خاص طور پر رشداروں کو حدیث میں آتا ہے ایک رشدار کو دینے کا دورہ ثواب ایک صلح رحمی کا ثواب اور ایک اس کی مدد کرنے کا ثواب اس حوالے سے یہ مہینہ ہے اور اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز رفتار آندھی کیسی ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو وہ عجر اور بڑھ جائے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخری اشری کا انتظار ہی کریں گے نہیں ابھی بھی نکالیں لیکن قدر کی راتوں میں بھی نکالیں پانچ راتوں میں تلاش کرنا ہے تو وہ عجر اور زیادہ بڑھ جائے گا مومن کو تو حریص ہونا چاہیے عجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ چار باتیں تو تذکیر کے اعتبار سے تھیں دو باتیں جو ہم الحمدلہ تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے پریس لیز بھی جاری کرتے ہیں اور یہ سیاسی تفسریں بھی ہمارے اس ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب فرماتی تھے رحمت اللہ علیہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن اس تناظر میں کہ بہرحال اس ملک سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا اس کی سالمیت ہمیں مطلوب ہے ملک محفوظ ہوگا تو ہم اسلام کی بات بھی کر سکیں گے اور بہت سے ملسلی ممالک میں تو یہ باتیں ہم کر بھی نہیں سکتے اس لیے ہم تفسریں کرتے ہیں اور اصولی تفسرہ کرتے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ امریکہ میں ابھی جمہوریت سمٹ منقد کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی امریکہ بدماش وہ جمہوریت کے عنوان سے سمٹ منقد کر رہا ہے تو پاکستان کی حکومت نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہم حکومت پاکستان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے تعاونو علی البردی والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرو گناہ و زیادتی کی کاموں میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون نہ کرو خیر کی بات کہیں سے آئے گی ہمیں تعاید کرنی چاہیے شرکی بات کہیں سے آئے ہمیں مخالفت کرنی چاہیے ہم تنظیم اسلامی والے اس معنی میں سیاسی جماعت نہیں کہ ہم الیکشنز کا حصہ بنتے ہوں انتخابی سیاست کا مگر ملک میں جو بھی معاملات چلیں گے اس پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے اور اس پر دردبندی کے ساتھ تفسرہ بھی کرنا چاہیے تو اگر اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے اس جمہوریت سمیٹ میں نہیں جاری تو بہت اچھی بات ہے امریکہ کا مسئلہ ہے کہ افغانستان میں شکست کے بعد اس کی ساکھ تو پوری دنیا میں مجروح ہوئی ہیں اور اب وہ کوشش کر رہے کہ کسی طرح اس کو بحال کرے بارحال جمہوریت کے سمیٹ کے نام پر دعوت دی کس کو ہے بھارت بھی شامل ہے وہاں پر اسرائیل بھی اور بھارت اور اسرائیل جو ظلم و سطح مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں عرب ممالک کے اندر بادشاہت کو امریکہ نے گوارہ کیا اپنے مفادات کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کے مقابلے میں عامریت کو گوارہ کیا امریکہ نے اپنے مفادات کے لئے یہ دوغلی پالیسی ہے منافقت ان لوگوں کی بارحال ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ امریکہ کے دباؤ سے ہم نکلیں اور ہماری خارجہ پالیسی اس بنیاد پر ہو کہ ہمارے فیصلے ہم خود مختار ہو کر خود کریں ابھی تم غلام ہیں سیدھی سی بات ہے ہمارے بجلی کے بلے آزاد نہیں ہمارے گیس کے بلے آزاد نہیں ہمارا پیٹرول ڈیزل آزاد نہیں ہے ہماری پالیسیز آزاد نہیں اللہ کرے کہ ہم حمد پکڑیں اور آزادانہ طور پر خود مختاری کے حیثیت کے ساتھ ہم اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کریں چھتی بات وہ ہے کہ اس وقت جو بھی سیاسی گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ گرمی پشلے سال ماہ رمضان میں شروع ہوئی اور پھر رمضان شریف آ گیا ہے پشلے سال سے ہم تفسر کرتے ہوئے آئے اخلاقیات کا میدان ہمارے سامنے رہے اخلاقیات سے ہاتھ نہ دھوئیں اور سیاسی معاملات میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ دشمنیاں نکالنا شروع کر دیں اور ملک اسٹیک پر آ جائے سردس ہمارے ایک تفسرہ یہ ہے کہ بہرحال اس وقت آئین اور قانون سے جو کھلوار کیا جارہا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوگا جو بھی اس وقت مسئلہ ہے ملک میں اگر انتخابات کا اعلان ہو جائے یعنی کہ جو آئینی تقادہ ہے جس کے مطابق عدالتی کاروائی بھی اب چل رہی ہے الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہا حکمرہ اتحاد بھی شاید وہ بنیادی جو حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف جانا گوارہ نہیں کر رہے اور ریاستی اداروں اور محقوں کو الیکشن کے حوالے سے آئین بھی پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت فضاء بہت زیادہ شدید گرمی میں آ چکی ہے اور ایک طرف حکمرہ اتحاد ہے اور جو شاید محسوس نہیں چاہ رہا کہ الیکشن کا انعقاد ہو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی تقادہ ہے وہ پورا کریں عوام کا منڈیٹ ہے عوام رائے دہی دے اور جس نے پھر آنا ہے وہ آئے آگے چل کر بھارت اس اعتبار سے ہم بار بار توجہ دلاتے رہے ہیں دونوں فریقین کو کہ افام و تفہیم کی طرف آئیں آئین اور قانون سے کھلوار کا معاملہ نہ ہو ورنہ پرت و شدد معاملات کی طرف اگر ملک گیا تو یہ ملک کی سالمیت کے لئے بہت زیادہ خطرناک بات ہوگی یہ ہماری رائے ہے کہ آئین کی پاسداری قانون کی عملداری اور شہریوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اب یہ جو کچھ واقعات سامنے آرہے ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہے ہیں اور چادہ اور چادہ دیواری کا بھی احساس نہیں کیا جا رہا مسنگ پرسنس کے بارے میں بلوچستان ہو ہمارے قبائل علاقے ظلم ہوا ہے اور اب اگر پھر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تو یہ بھی ایک ظلم کی بات ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے ورنہ اگر یہ سارا سسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری ملکی سالمیت کو بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہیں اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے آخری بات وقت نہیں ہمارے پاس لیکن درد دل ہے کہ اس وقت جو معاشی جبر ہم پر مسلط ہے معاشی مسائل ہم سب کو پتا ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بیچارہ کچھ اور سوچنے لگ گیا ہے کچھ لوگ تو لوٹ مار پر آ گئے ہماری گاڑیاں ہمارے ہی سمارٹ فون وغیرہ چھننا شروع ہو گئے پھر سے بلکہ زیادہ ہو گیا معاملہ یہ لوٹ مار یہ سارے کے سارا معاملہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرہ بھی ہے قرآن بھی کہتا ہے قرآن کو فراموش کرو گے معیشت تنگ ہوگی قرآن بھی کہتا ہے کہ سود کو نہیں چھڑو گے تو اللہ رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ہمارا کیا دھرہ ہے بھی کا انتظام نہیں ہے لیکن عوام ہے جس کو اور پیسہ چلا جا رہا ہے اب یہ ہیفز اور ہیفز نوٹ کا سسنہ بھی اگر بڑھا تو بہت بڑا انتشار ملک میں آ سکتا ہے اور اس میں لوگوں کی جانوں کے جانا اور خانہ جنگی کے معاملات اس حوالے سے رجوع اللہ بھی اس حوالے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش بھی اس حوالے سے سود کے خاتمے کی طرح پیش قدمی بھی اس حوالے سے معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی اور اس حوالے سے اشرافیہ جو با اثر طبقات ہیں وہ کانٹریبوٹ کریں ایکانومی کے اندر ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اللہ ہمیں انہیں ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین